میرے بھائیوں یہ پاکستان کے مولوی عاصف عشرت جلالی نے جو بےہودہ بے تکہ بیان دے کر حضرت فاطمہ زیرہ صلی اللہ علیہ کی شان میں بستاکی کی ہے بی بی زیرہ جنہوں نے اسلام کو خون پسینے سے سیچا بڑھا کیا ہے جو حق پر قائم رہی ان کو گیر معصومین بتا کر اس بے گیر عاصف زیرہ علی نے اسلام کی بنیاد پر حملہ کیا ہے قرآن کہتا ہے زناب زیرہ معصوم ہے اور حدیث کے حوالے سے جناب زیادہ سیدہ نبی کی جان ہے اور یہ لانتی جناب زیرہ کو پلسن پاک سے الگ بتا رہا ہے اور یہ جناب فاطمہ زیرہ کو معصوم سے الگ بتا رہا ہے ایسے لوگ انسان ہی نہیں تو مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں ارے شرم آنچی تمہیں اور تمہارے فالوورز کو جو جناب زیرہ کے باتے میں غلط کہہ سکتا ہے وہ سیدھے طور پر رسول خدا کو غلط کہہ رہا ہے وہ حضرت علی کو غلط کہہ رہا ہے جس کے احترام میں خود نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے انہیں یہ دو رکعت کا مولوی جھوٹا اور خطاوار بتا رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو یزید بن معاویہ کے ماننے والے ہیں اور بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں آیت تطہیر معصومہ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس کے لئے کسی ملہ مولوی خلف اشاری کی دریل کی ضرورت نہیں ہے اس گندے جہن والے آدمی نے جو پکا طور پر یزیدی ہے اس نے اہلِ بیت کی شان میں گستاکی کر کے میرے جیسے شانتی پسند ویتی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے ہر ایک عمل پسند آدمی کو ٹھیس پہنچائی ہے اگر یہ شر پسند مولوی یزیدی آصیف جلالی اگر میرے آس پاس ہوتا تو میں ان سے پوچھتا اور ان کو سبق سکھاتا کہ اپنی گندی زبان سے دوبارہ گستاکی تو دور اہلِ بیت کا نام لینے سے پہلے کاپ اکتے ارے بے گیرت لانتی آصیف جلالی میری بات کو دھیان سے سن اور تیری بات کو سن کر ہاتھ اٹھانے والے اور وہاں کہنے والے لانتیوں میری بات سنو صحیح بخاری کو تو مانتے ہیں نا اسی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی جس نے رسول کو عذیت پہنچائی اس نے اللہ کو عذیت پہنچائی حضرت رسول نے فرمایا کہ پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ بی بی فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ کا ہے خلیفہ ابو بکیر نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ رسول نے نبی نے یہ کہا کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو بھی نبی ہے وہ آم جنتہ کا ہے یعنی سبھی مسلمانوں کا ہے یہ حدیث انہوں میں سنائیں پر یہاں ایک بات آتی ہے کہ اس حدیث کا اس حدیث کا ابو بکر کے علاوہ اور کوئی راوی ہی نہیں ارے میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی تو رسول اپنی بیٹی جناب زہرہ کو ضرور سناتے جناب زہرہ کی گواہی کو جھٹلا دیا حضرت علی علیہ السلام جس کے پاس صحیح نائے کے لیے خود ابو بکر ابو اسمان جاتے تھے ان کی گواہی کو جھوٹا کران دیا اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں دوستوں اگر باغ نبی کی بیٹی کا نہیں تھا جناب زہرہ کو جھوٹا ٹھہرانے والوں یہ بتاؤ میں توجہ چاہوں گا کہ اگر باغ نبی کی بیٹی کا نہیں تھا تو جناب زہرہ کو جھوٹا ٹھہرانے والوں بتاؤ کہ اگر باغ جناب زہرہ کا نہیں تھا تو جناب فادمہ سے وہ باغ واپس لے لیا کیا تو رسول کے بعد جو نبی رسول کی بیویاں تھی اور اپنے گھر میں رہ لہی تھی ان کا گھر کیوں نہیں واپس مانگا